اعوذ باللہ من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام قلا سیدنا ونبینا وشفینا والطبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین ولقنت اللہ علا قادائه مجمعین من یومنا حاضلہ یوم الدین اما آباد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غلی انتا صاحب و لوائی فی الدنیا والآخرا مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ ہم نے ارادوں کو ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ارادہ یہ تھا اور ترتیب یہ تھی کہ مختصر سی تقریر بانیہ محفل محسن جعفری صاحب فرمائیں گے اور طولانی گفتگو مجھ کو کرنا ہے لیکن اب مسئلہ بدل چکا ہے صلوات بھیجے محمد وآلہ حمد تفصیل سے آپ بھرپور فضائل مولا ان کو آج عظیم عطا فرمائیں صلوات اور پڑھ دیں محمد چونکہ شعراء اکرام تشریف لا چکے ہیں علماء تشریف فرما ہیں مومینین آ چکے ہیں پہلیدہ مہت اختصار کے ساتھ گفتور دیکھیں لوگ داد دیں گے چاہے جو بھی کر لیجا آپ سنیں گے ہمیں ہاں صلوات اور پڑھ دیں محمد وآلہ جانے گرامین ابھی ہمائے بھائی محترم موسین جعفری صاحب نے بہترین فضائل مولا عباس کے حوالے سے پیش کیے اور جہاں پر انہوں نے گفتگو کو ختم کیا ہے وہیں سے مجھ کو گفتگو کو شروع کرنا ہے یہ ابھی علم کا ذکر کر رہے تھے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ سرکار ختمی مرتبت جناب رسالت ماب حضرت احمد مجتبہ محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث کو تلاوت کیا جائے جس میں پیغمبر نے فرمائے کہ یا علی انتا صاحب و لوائی فی الدنیا والآخرہ کہ علی آپ ہی ہمارے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی ہمارے علمدار ہیں آخرت میں بھی لیکن پیغمبر کی حدیث کے جملے بتا رہے ہیں کہ جیسے نبوت ایک اہدہ ہے جیسے رسالت ایک اہدہ ہے جیسے امامت ایک اہدہ ہے ویسے ہی علمداری بھی ایک اہدہ ہے جیسے نبی صاحب اہدہ ہوتا ہے رسول صاحب اہدہ ہوتا ہے ویسے ہی علمدار بھی صاحب اہدہ ہوتا ہے جیسے اللہ ہر ایک کو نبی نہیں بناتا جیسے اللہ ہر ایک کو رسول نہیں بناتا جیسے اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا ویسے ہی ہر ایک کو علمدار بھی نہیں بنایا جاتا ہے علمداری کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں علمداری کی پوری تاریخ موجود ہے علمداری کی تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ علمدار اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے اور علم اس تبرک کا نام ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جس دور میں خدا کی کتاب کا وجود بھی نہیں ملتا اس دور میں بھی علم کا وجود ملتا ہے چنانچہ دنیا کی پہلی جنگ جناب شیس اور قابیل کے درمیان ہوئی جب دنیا کا پہلا قتل ہوا حضرت حابیل کو قابیل نے مار ڈالا تو جناب آدم کے ایک اور بیٹے تھے حضرت شیس حضرت شیس میں اور قابیل میں جنگ ہوئی اب تاریخ لکھتی ہے علماء لکھتے ہیں کہ ایک طرف سے قابیل شیعتین کا لشکر لے کے چلا اکثریت لے کے چلا مجمع لے کے چلا بھیڑ بھار لے کے چلا ایک طرف سے جناب شیس خدا بھروسہ لے کے چلے توقل علی اللہ لے کے چلے تو ادھر اکثریت ہے ادھر توقل علی اللہ ہے تو اللہ نے جناب شیس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کیے علماء نے لکھا کہ وہ فرشتے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے مگر فرشتے تلوار لے کے نہیں نازل ہوئے علم لے کے نازل ہوئے یہ تاریخ میں سنا رہا ہوں اللہ نے فرشتوں کو تلوار دے کے نہیں بھیجا علم دے کے بھیجا یہ علم دے کے کیوں بھیجا فرشتوں کو بھیجا تھا مدد کے لیے مددگار بنا کے بھیجا تھا مگر جن کو مددگار بنایا انہی کو علم دار بنایا مددگار بنایا انہی کو علم دار بنایا تاکہ مددگار کی شناخ بھی ہو سکے کہ مددگار وہی ہوتا ہے جو علم دار ہوتا ہے صلوات بھیجے محمد vs. محمد یہ میں آپ کو مختصر تاریخ سنا رہا ہوں کہ مددگار وہی ہوتا ہے یوں علمدار ہوتا ہے تو جناب شیس کی مدد کے لیے فرشتے آئے اور سفید رنگ کے علم لے کے آئے اب ادھر قابیل ہے ادھر جناب شیس ہیں ادھر باطل ہے ادھر حق ہے ادھر ظالم ہے ادھر مظلوم کا حامی ہے ادھر کفر کی ظلمت ہے ادھر نور کا اجالہ ہے لیکن اب پہچان کیسے ہو کہ حق والے کدھر ہیں اور باطل والے کدھر ہیں تو پہچان بھی اسی علم سے ہوئی علم علم نہیں رہا حق کی علامت بن گیا علم علم نہیں رہا حق کی علامت بن گیا کہ علم کو اللہ نے حق کی علامت بنایا اور بنا کے بتایا اور بتا کے سمجھایا کہ یہ علم کبھی ظالموں کے قبیلوں میں نہیں ملے گا ہمیشہ مظلوموں کے ہاتھوں میں ملے گا ثلوات بھیجیں محمد وآلہ تو ازان اکرامی یہ علم کی تاریخ ہے یہ وہ علم ہے جو آسمان سے آیا اب علماء نے زمین کے علم کا بھی ذکر کیا ہے کہ زمین پہ جو پہلا علم بنا وہ کس نے بنایا ساری تاریخیں موجود ہیں کتابوں میں سب کچھ موجود ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا علم کس نے بنایا تو مجھے خود بڑی حیرت ہوئی جب میں نے تحقیق کی کہ آخر سب سے پہلا علم کس نے بنایا تو تاریخ نے لکھا کہ دنیا کا سب سے پہلا علم اسی نے بنایا جس نے خانہ کعبہ بنایا بھئی جس ہاتھ سے اللہ کا گھر بنا اسی ہاتھ سے علم سجا ہاتھ ایک ہی تھا تعمیریں دو ہوئیں اسی ہاتھ سے کعبے کی تعمیر ہوئی اسی ہاتھ سے علم کی تعمیر ہوئی ایک ہی ہاتھ ہے اسی ہاتھ نے کعبہ بنایا اسی ہاتھ نے علم بنایا اب علم کو بدد کہنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کونسی شریعت ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تعمیریں ہوئیں ایک کو جانا عبادت ہو جائے ایک کو دیکھنا بدد ہو جائے اگر شریک عبادت ہوں گے تو دونوں و اگر بدت ہوں گے تو دونوں پہلا علم حضرت ابراہیم نے بنایا پھر علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی شب قدر آتی ہے تو ہر شب قدر جبریل ایک علم لے کے آتے ہیں وہ خانہ کعبہ پر علم لگا کے چلے جاتے ہیں علامہ مجلسی لکھتے ہیں ہر شب قدر اب ناہلوں کو کیا معلوم بے عرفان کیا جانے شب قدر سے قرآن کے نزول کی شب نہیں آئے نزول علم کی شب بھی ہے علامہ مجلسی لکھتے ہیں شب قدر ایک علم خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا جاتا ہے جناب جبریل کعبہ کی چھت پر علم لگا کے چلے جاتے ہیں اب کچھ نکتے سننے والے ہوتے ہیں کچھ نکتے ذاکر کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ علم خانہ کعبہ کی چھت پر جبریل لا کے لگاتے ہیں خانہ کعبہ ایک عمارت بھی ہے کعبہ بکالہ پردہ بھی ہے کعبہ میں علم بھی ہے کعبہ ایک عمارت بھی ہے کعبہ میں کالہ پردہ بھی ہے کعبہ میں علم بھی ہے اب جبریل سے کون پوچھے کہ کعبہ کو کعبہ بنایا جاتا ہے یعظہ خانہ بنایا جاتا ہے حلاوات حیدِ حمد وآلہ تو بہلا حال علم اب اس علم کو جو اٹھائے وہ علمدار کہلاتا ہے اور علمداری بھی ایک اہدہ ہے جیسے نبوت ایک اہدہ ہے جیسے رسالت ایک اہدہ ہے جیسے امامت ایک اہدہ ہے ویسے ہی علمداری بھی ایک اہدہ ہے جیسے ہر ایک کو نبی نہیں بنایا جاتا ہر ایک کو رسول نہیں بنایا جاتا ہر ایک کو امام نہیں بنایا جاتا ویسے ہر ایک کو علمدار بھی نہیں بنایا جاتا نجم الحضر صاحب نے ذکر العباس میں روایت لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام ایک جنگ میں نکلے اور حکمِ خدا سے مولا علی کو مدینے میں چھوڑ دیا اور علم لے کے جنگ میں نکل پڑے اب میدانِ جنگ میں پہنچے تو آغازِ جنگ ہونا ہے علم موجود ہے علمدار موجود نہیں تو پیغمبر نے بھرے وے مجمع پر نظر ڈالی اور پوچھا تم میں کسی کو قرآن یاد ہے دیکھیں وہ عہدہ علمداری کا ہے اور سوال حضر قرآن کا کیا کہ تم میں کسی کو قرآن یاد ہے تو وہ جس مجمع سے سوال کیا وہ معمولی مجمع نہیں تھا ملتِ مسلماء کی نظروں میں بڑا وی آئی پی مجمع تھا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر نے پوچھا تم میں کسی کو قرآن یاد ہے تو ایک صحابی اپنی جگہ سے نہ اٹھا جس نے کہا ہوں میں حافظِ قرآن ہوں سب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ صحابی صحابی تھے وہ حافظِ قرآن نہیں تھے آج لوگ ہمیں کونیاں مار کے تانہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ کیاں کوئی حافظ نہیں ہوتا آپ کیاں کوئی حافظ نہیں ہوتا ارے بھئیہ اگر حافظ ہونا فقر کی بات ہے تو صحابہ کا حافظ نہ ہونا بڑے شرم کی بات ہے صلوات بابا دے ولد بھی دے محمد وآلہ ازانِ گرامی دیکھیں یہاں پر جنابِ عباس کی بارگاہ میں ہمارے مرومین بھی سو رہے ہیں میتیں بھی دفن ہیں لیکن ایک فرق رہنا چاہیے زندوں میں اور مردوں میں حالانکہ ہماری میتیں بھی وہ ہوتی ہیں کہ کاندہ ہلا کے کہا جاتا ہے اسماع فم ارے جس قوم کی میتیں سننا بھی جانتی ہوں سمجھنا بھی جانتی ہوں اس قوم کے زندوں کا کیا حال ہونا چاہیے صلوات بھیجے محمد وآلہ حالہ حالہ اب بھئی وہ لوگ جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تتفین اور تکفین ہوتی اگر وہ خاموش رہے تو مجھے کوئی شکوانی ہوتا یعنی کازمین والے صلوات بھیجے محمد وآلہ حالہ حالہ زیادہ زیادہ توجہ جاتا ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ علمداری بھی ایک عہدہ ہے نبی نے پوچھا کسی کو قرآن یاد ہے تو سب خاموش رہے ایک چودہ برس کا لڑکا کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے پورا قرآن تو نہیں یاد ہے مجھے سورہ بقرہ یاد ہے سورہ بقرہ یعنی قرآن کا سب سے بڑا سورہ اب یہ بھی عجب مقدر ہے اصحاب کا کہ بڑوں بڑوں کو چھوٹا سا یاد نہ تھا اس سب سے چھوٹے کو سب سے بڑا سورہ یاد تھا اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے پیغمبر نے کہا سناؤ اس نے سورہ بقرہ سنانا شروع کیا اور جیسے ہی سورہ بقرہ تمام ہوا نبی نے علم لے کے اس کے ہاتھ میں دے دیا لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ایک کمسن لڑکے کو علمدار بنا دیا نبی نے کہا ماہو سورت البقر اس کے ساتھ سورہ بقر ہے اس کے ساتھ قرآن ہے لیجے علمداری کی ایک شر سمجھ میں آئی کہ علمدار وہ بنے گا جس کے پاس قرآن نہ ہو جس کے ساتھ قرآن ہو قرآن کا پاس میں ہونا اور ہے قرآن کا ساتھ میں ہونا اور ہے سلاواز بھیجے محمد والے حمد نبی کی حدیث آپ کو یاد آئی نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی قرآن کے پاس ہیں قرآن مولا علی کے پاس ہیں نبی نے کہا تھا علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ اس کا مطلب علمدار وہ ہوگا جس کے ساتھ قرآن ہوگا علمدار وہ ہوگا جس کے ساتھ قرآن ہوگا اب وہ چاہے مدینے میں ہو چاہے نہر فرات کے کنارے ہو شرط وہی رہے گی اب سنیے بس آخر کلام میں عرض کرنا ہوں آپ کی خدمت پہ کہ پھر علمداری کی وہ مشہور شرطیں وہ خیبر کی شرطیں کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا مرد ہوگا اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا اب یہ خیبر میں علم کی مشہور شرطیں علمداری کی مشہور شرطیں کہ کل علم اسے دوں گا پوری توجہ سنیے گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے یعنی محبوبِ خدا اور رسول بھی ہوگا محبِ خدا اور رسول بھی ہوگا اب دیکھئے دو میدان ہیں اور دو منظر ہیں اور دو علم دینے والے ہیں اور دو علم لینے والے ہیں دو میدان دو منظر دو عالم دینے والے دو عالم لینے والے ایک ہے خیبر کا میدان ایک ہے کربلا کا میدان ایک عالم دینے والے رسول ایک عالم دینے والے مولا حسین ایک جگہ عالم لینے والے مولا علی ایک جگہ عالم لینے والے مولا عباس میرے ساتھ رہیے گا دو میدان دو منظر دو عالم دینے والے دو عالم لینے والے خیبر میں نبی نے عالم دیا مولا علی کو مولا حسین نے عالم دیا مولا عباس کو تو عالم دینے والوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے جیسا عالم دینے والا خیبر میں ہے ویسا ہی عالم دینے والا جیسا عالم دینے والا خیبر میں ہے ویسا ہی عالم دینے والا کربلا میں ہے نبی و مولا حسین میں کوئی فرق تو نہیں اگر کوئی کہے فرق ہے تو میں کہوں گا حدیث یاد کرو حسین و منی و آنا من الحسین حلوات بھیل محمد و حال حمد بھائی جیسا عالم دینے والا خیبر میں ویسا ہی عالم دینے والا کربلا میں تو عالم دینے والوں میں کوئی فرق نہیں تو ماننا پڑے گا کہ عالم لینے والوں میں بھی کوئی فرق نہیں جیسا عالم دار خیبر میں تھا ویسا ہی عالم دار کربلا کا تھا عالم داروں میں بھی کوئی فرق نہیں آپ کہیں گے نہیں میں کہوں گا جی نہیں ایک فرق ہے خیبر میں میرے مولا کو علم ملا کربلا میں مولا عباس کو علم ملا مگر ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع تھا اور بھئی اپنا توجہ سنیے گا جس مجمع میں مولا علی کو عالم ملا وہ مجمع تھا اور جس مجمع میں میرے آقا اباس کو عالم ملا وہ مجمع تھا اور بھئی خیبر کے مجمع میں مخلوط مجمع تھا خیبر میں منافق بھی تھے تحمتِ حضیان لگانے والے بھی تھے نبی کی نبوت پر شک کرنے والے بھی تھے میدان سے بھاگ جانے والے بھی تھے مگر کربلا کا مجمع آسمان کی آنکھوں نے ایسا مجمع دیکھا نہیں زمین کے سینے پہ ایسا مجمع آیا نہیں اب ایک ایک جملے میں میرے ساتھ رہیے گا کربلا کا مجمع آسمان کی آنکھوں نے یہ مجمع دیکھا نہیں تھا زمین کے سینے پہ یہ مجمع آیا نہیں تھا ایسا مجمع کہ حبیب ابن مظاہر جیسا رجل فقی موجود ابو سمامہ سیداوی جیسا عاشقِ نماز موجود سعید و زحیر جیسی سپارے نماز موجود ارے اکبر کو دیکھئے پیمبر موجود کیا سونا ہے آپ اکبر کو دیکھئے پیمبر موجود قاسم کو دیکھئے شبر موجود ارے جھولے کو دیکھئے تو حیدر ماجا سلوات بھیجے محمد و آلہ حمد ایسا مجمع خدا قسم آئیے مولا علی متقی صاحب ارے میں دیکھنی پایا آپ ساتھ رہے ہیں ادھر تشریف لیں ایک سلوات پڑھ دے محمد و آلہ حمد خدا قرامی ایسا مجمع جناب حبیب ابن مظاہر جیسا رجل فقی موجود مولا حسین نے کہا تھا جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے ایسا مجمع جناب قاسم پر نظر پڑی وہ حضرت شبر آ رہے ہیں جناب علی اکبر کی زیارت ہوئی وہ پیغمبر آ رہے ہیں جھولے میں جھاں کا تو حیدر نظر آ رہے ہیں یہ بھی مولا علی ہیں صغیر انا و کبیر انا سوا حدیث ہے ہمارے صغیر و کبیر برابر ہیں ازغر و اکبر برابر ہیں سلوات بھیجے محمد و آلہ حمد تو جو فرما رہے ہیں آپ یہ بھی مولا علی ہیں جو جھولے میں لیٹے ہیں یہ بھی مولا علی ہیں وہ علی مرتضی ہیں یہ علی ازغر ہیں دیکھئے لوگ آپ کو لوگوں سے آپ مسائب سنتے ہیں کربلا کہ میں اس وقت فضائل سنا رہا ہوں آپ مسائب کے سینے سے میں فضیلت کے گوشے سنا رہا ہوں یہ بھی علی ہیں وہ علی مرتضی یہ علی ازغر کوئی فرق نہیں ہے کل ذلہ شیرہ میں نبی نے پکارا تھا کوئی نہ نکلا علی مرتضی نکلے کربلا میں مولا حسین نے پکارا کوئی نہ نکلا علی ازغر نکلے ارے وہ علی مرتضی ہیں جنہوں نے جھولے میں کل ازدر چیرا یہ علی ازغر ہیں جنہوں نے آگوش حسین میں کل ازیدیت کو چیرا تو جو حرمارے آپ ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں زمین کے سینے پہ آیا نہیں تو وہ مجمع جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ اور جس میں میرے مولا عباس کو علم ملا وہ مجمع اور میں کہوں گا یا علی آپ اجازت دیں تو عرض کروں آپ ہی کی تمنا کا نام علی ہے اے میرے مولا اے کل ایمان اے مرد میدان اے وسیع رسول اے شہر بطول اے جناب امیر اے مولا غدیر اے خدب الاختاب اے حبیب الاحباب اے آدم کو توبہ سکھانے والے اے نو کا سفینہ کنارے لگانے والے اے ابراہیم کو آتش نمروز سے بچانے والے اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے اے جناب یونوس کا بطن ماہی کے زندان سے نکال لانے والے اے زندان میں یوسف کو علمِ تعبیرِ خواب سکھانے والے اے جناب یعقوب کی آنکھوں کی اندھیرِ مکان میں چراغہ فرمانے والے اے جناب عیسیٰ کو مرد زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے اے میرے مولا مجھے کہنے دیجئے جس مجمع میں آپ کو علم ملا وہ مجمع ہے اور جس نے آپ کے آقا عباس کو علم ملا آپ کی تمنا عباس کو علم ملا میرے آقا عباس کو علم ملا وہ مجمع اور ہے یا علی مجھے کہنے دیجئے ارے پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے وہ ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا سلوات پہلے محمد وآلہ حمد آج دعا کا دن ہی ابھی تمام معنی نہیں کیا لیکن دعا کرا دوں ہمارے مولانا صدف صاحب وزحیر احمد صاحب کے گھٹنوں میں بہت درد ہے لہذا وہ یہاں تک نہیں آ پا رہے ہیں کرسیوں میں بیٹھیں آپ اگر دل سے دعا کر دیجئے تو ابھی آ جائیں گی سلابات بھیجے محمد وآلہ حمد آ جائیں تشریف دے بہت تکلیف ہے بھٹنے میں بچارے کے زہیر احمد صاحب زیادہ سن رسیدہ ہیں وہ ان کے اور زیادہ ہوں گے سلابات بھیجے محمد وآلہ حمد سلابات اور پہلے محمد وآلہ حمد دیکھیں بھئی فوراں دعا فوراں دعا فوراں شفا سلابات بھیجے محمد وآلہ حمد ارے بھئی وہ یہ ہمائے دوست ہیں وہ ہمائے بڑے بھائی ہیں بزرگ ہیں میں ان سے مزانی کر سکتا ہوں ان سے کر سکتا تھا حق بنتا تھا بہرال میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ مجمع جس میں مولا علی کو علم ملا وار جس میں مولا عباس کو علم ملا وہ مجمع اور اللہ اکبر یہ ہے مولا علی کی تمنا یہ ہے باب المراد ایسا مجمع کربلا کا مجمع خدای قسم پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے سورج پردہِ غروب میں چلا جائے تو چاند کا نکلنا اور ہے وہ آفتابِ عصمت کی گود میں قمر بنی حاشم بننا چوچے جنابِ عباس کے مرتبے وہ کیا ہے بس تمام کر رہو گفتو علمدار جنابِ عباسِ علمدار دیکھیں یہ عجیب بات ہے یہوں تو حدیث ہے یا علی انتہ صاحب و لوائی فی الدنیا والآخرہ یہ علی آپ ہی ہمارے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ علمدار لقب ریزرو ہے مولا علی کے لیے اس حدیث کے مطابق یہ علمدار کا لقب ریزرو ہے مولا علی کے لیے لیکن جیسے ہی لفظِ علمدار آتا ہے سج بتائیے گا جیسے ہی لفظِ علمدار آتا ہے اس لفظِ علمدار سے دماغ میں کس کا نام آتا ہے یہ عجیب بات ہے نا جیسے ہی لفظِ علمدار آتا ہے یہ عہدہ مولا علی کا ہے لیکن جیسے ہی لفظِ علمدار آتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ باپ سے پہلے بیٹے کا نام آتا ہے میں نے کہا علمدار آپ کیا سمجھے جنابِ عباس آپ نے کہا علمدار میں کیا سمجھا جنابِ عباس یہ عجیب بات ہے دیکھیں عہدہ مولا علی کے لیے ریزرو ہے لیکن جیسے ہی لفظِ علمدار آئے گا مولا علی سے پہلے مولا عباس علیہ السلام کا نام آئے گا دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ الحمدللہ شعرہ آ چکے ہیں مجھے محفل ختم کر دینا چاہیے تھی لیکن میں اس لیے پانچ منٹ اور لوں گا تاکہ شعرہ کو بھی احساس ہو کہ ان کا انتظار دوسروں کو کتنا کھلتا ہے سلامات بھیجے محمد و آل حمد انہیں بھی تھوڑا سا انتظار کا لطم مل جائے تو عزیزان اکرامی ماں فرمائیں گے حالانکہ اس محفل کے زینت ہمارے شعرہ ہی ہیں اور شعرہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے آل محمد نے شعرہ کو اپنی بارگاہ سے بہت نوازہ آئے آپ انہیں کو سننے کے لئے آئے ہیں نماز کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ خدا کا ذکر ہے تہنتیس مرتبہ الحمدللہ یہ خدا کا ذکر ہے تہنتیس مرتبہ سبحان اللہ یہ خدا کا ذکر ہے یہ ہے خدا ہی کا ذکر اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر کیا ہم نے الحمدللہ اس میں اللہ کا ذکر ہوا سبحان اللہ اس میں اللہ کا ذکر ہوا مگر یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا اور وہ دھاگہ غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا تو اب یہ اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر نہیں کہلاتا تذبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ کا ہے مگر اللہ کا نہیں کہلاتا تذبیح سیدہ تذبیح زہرہ جناب کمیل مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی کوئی دعا تعلیم کر دیجئے جس دعا کے ذریعے حاجات کی تکمیل ہو جائے کرے لوگوں کو گناہوں سے اللہ بخشش کرے لوگوں کو گناہ معاف کر دے کوئی دعا تعلیم کیجئے تو مولا علی نے ایک دعا تعلیم کی وہ دعا مولا علی کی ہے مگر کہلاتی ہے دعا کمیل بھئی توجہ رکھئے گا آخری بات ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے مگر اللہ کا نہیں کہلاتا ہے تذبیح سیدہ کہلاتا ہے دعا ہے مولا علی کی مگر کہلاتی ہے دعا کمیل کیا مطلب ہوا ہے اس کا سمجھے آپ بھئی اللہ کا ذکر دست سیدہ سے مس ہو گیا تب اللہ کا نہیں کہلاتایا تذبیح سیدہ کہلاتایا مولا علی کے دعا کمیل نے کچھ ایسے اپنے زبان پر سجائی کہ اب علی کی نہیں کہلائی دعا کمیل کہلائی وہ ایسا ہی مولا علی کا عہدہ ابباس نے کچھ ایسا سینے سے لگایا کہ باپ سے پہلے بیٹے کا نام آیا سلاوات بھیدے حمد سلاوات پر دے محمد یہ کیا مرتبہ ہوگا جناب ابباس یہ تو ہماری سوچے ہیں یہ تو ہماری فکریں ہیں ان کا مرتبہ تو اصلہ ابھی ظاہری نہیں ہوا ہے پچھ چوتے امام حضرت امام ازہن لبا علیہ السلام نے بھرمایا کہ روزِ معیشہ جب اللہ ہمارے چچا کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرے گا تو شہداء سالحین عابدین راکعین ساجدین رشک کریں گے سلاوات بھیدے محمد ابھی ان کے مرتبے کا اظہری نہیں کیا گیا ارے باپ کا مرتبہ ذرا سے ظاہر کر دیا تو نسہری پیدا ہو گئے اگر بیٹے کا مرتبہ بھی دکھا دیا جاتا تو نسہریوں کا عقیدہ توحید خطرے میں آ جاتا سالحوات بھیدے محمد وآلہ حمد مولانا موسیم جعفری صاحب وہ تمام علماء تمام خطباء جس وقت یہاں پر تشریف فرما ہے تمام مومنین و مومنات وہ تمام مولا عباس کے چاہنے والوں کو جناب عباس کا صدقہ ملے اور یا باب الحوائد اے حضرت عباس اے سققہ سکینہ اے سققہ حرم اے محافظ اہل حرم اہل بیت آپ کو واسطہ آپ کے آقا و مولا آپ کے بھائی مولا حسین علیہ السلام کا بہت ہی یقین کے ساتھ بہت ہی امیدوں کے ساتھ آپ کے دروازے کے اوپر یہ مولا حسین کے حاضری عزدار حاضر ہوتے ہیں ان میں جو بیمار ہیں ان کو جناب عبید بیمار کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرمائیے ان میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرمائیے یہ جناب عباس بی بی سقینہ کا واسطہ جو وہ اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے یہ حضرت عباس بس ہماری امید ہمارا یقین ہمارا مرجا ہمارا مرکز آپ ہی کا دروازہ ہے زندگی بھر آپ ہی کے دروازے کے اوپر ہم آپ ہی کے سائل کہلائیں آپ ہی کے سامنے دست سوال پھیلائیں ہماری عزت و عبرو کی حفاظت آپ ہی فرمائیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ نہدہ کرران ہیں سب کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت رہے اور وہ وقت جلد آئے کہ جب منتقم خون حسین کا ظہور ہو اور وہ آپ ہی کا علم لے کے آئیں گے ہم اسی علم کے سائے میں زندہ و سلامت رہیں صلوات باب عزت اللہ علیہ وسلم